اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سے کچھ دن پہلے ایک شخص کا فیڈ بیک آیا اور اس شخص نے ایک بات کہی بڑی دل کو لگی اور اپنی خامی کی اوپر بہت غور کیا اور اپنی خامی ملی حقیقت کے اندر بھی کہ ہمارا تقریبا پاکستان کے اندر نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ پرسن اس بندے نے گولا ہے لیکن نائنٹی پرسنٹ پلس لوگ جو ہیں وہ موبائل پر ٹرڈنگ کرتے ہیں جو کمپیوٹر کے اوپر بھی کرتے ہیں وہ لازمی سی باتیں موبائل کے اوپر بھی کرتے ہیں تو ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں سے زیادہ تر نائنٹی پرسنٹ پلس وہ کمپیوٹر یوزر کے لیے ہوتی ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے آج کی گولڈ ٹرڈنگ انٹرڈے موبائل ٹرڈنگ سٹریٹیجی ٹو تھوزنٹ ونٹی دو یہ موبائل کے اوپر میں آپ کو سمجھاؤں گا لیکن آپ نے کوشش کرنے کے تمام چیزوں کی اوپر عمل کرنا ہے پوری ویڈیو سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا نفہ آئے گا اور اگر آپ پوری ویڈیو نہیں سنیں گے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا اور بننا چاہیے بھی بہرحال سب سے پہلے ہم موبائل کے اوپر جاتے ہیں باقی چیزیں ہم لوگ بعد میں کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو موبائل کے اوپر اکاؤنٹ اوپننگ بتاؤں گا آپ نے اپنا کوئی بھی بروزر اوپن کرنا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد گوگل ہے اس کے اندر آپ نے تنی فار ایکس راٹ کام لکھنا ہے تنی فار ایکس اس کو آپ نے سرچ کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے ایک ویب سائٹ اوپن ہوگی اس طرح سے تنی فار ایکس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ابھی دیکھیں کہ آپ لوگوں کو باقی چیزیں میں کمپیوٹر کے اوپر بتاؤں گا ایسے کے اوپر میں سوٹے سی چیزیں بتاؤں گا یہ گو ٹو کا اپشن ہے گو ٹو کی اپشن کے اوپر کلک کریں گے تنویٹی کا اپشن آئے گا بیسٹ فار ایکس بروکر اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ایک کو ٹیبل آئے گا اس ٹیبل میں سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوے نمبر کے اکاؤنٹ اس کے سامنے آپ کلک کریں گے آپ کا اکاؤنٹ ادھر سے آپ نے اوپن کر لینا ہے میں آپ کا ٹائم ہے وہ زیادہ بچانا چاہتا ہوں جس کے وجہ سے میں ایک ایک چیز نہیں سمجھا سکتا بہرحال یہ چیزیں بیسکس ہیں اگر آپ کو ان چیزوں کا بھی سمجھ نہیں ہے تو آپ کے کنٹریکٹ اڈریس موجود نہیں ہماری ویب سیٹ کی لائیو چیز سپورٹ کی اوپر بات کریں آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کو ہم لوگ سمجھا دیں گے بہرحال اس کی اوپر اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی بہرحال اس کے بعد آپ نے اپنا امٹی فور امٹی فائف جو بھی آپ کو امٹی فور اوپن کریں گے میں نے اپنے ایک امٹی فور اوپن کر دیا ہے بہرحال اس کے اندر کیا ہے آپ کا گیارہ سو ڈالر بیلنس ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں جو جو چیزیں میں بتاؤں گا میں بار بار اس چیز کی اوپر اسرار کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کی اوپر آپ نے عمل کرنا ہے ایک کام اور کرتے ہیں یہ آپ نے سائیڈ کے اوپر بٹن پر جانا ہے یہ جتنے بھی آپ کے پاس یہ پیر ہے نا ان سب پیر کو ہم لوگوں نے ختم کر دینا ہے ہم لوگوں نے اس کے اوپر صرف گولڈ پر ٹریڈ کرنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کا کوئی بھی ایسا پیر جس کے اوپر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بہتر آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیمو کی اوپر کام کریں بہرحال ہم جاتے ہیں اس کے اوپر ایکس اے جی یو ایسٹی ایکس اے جی یو ایسٹی ایکس اے یو ایسٹی ہم ایکس اے یو ایسٹی پر جاتے ہیں یہ گولڈ ہے اس کے اوپر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے اسے کہا کہ آگئے اب یہ ریٹ ہمارے پاس آ رہا ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ڈیمو اکاؤنٹ ہے اس ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کبھی بھی اس ٹائم کے اوپر کام نہیں کرنا جب اس کا سپریڈ 30 سے اوپر ہے ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آکٹا کا ہے چونکہ ہم نے آکٹا کے اندر اس کے اندر کام نہیں کرنا یہ صرف ہم لوگوں نے ٹیسٹنگ کے لئے کیا ہے یہ 41 اس کا سپریڈ ہے تو ہم نے سپریڈ کے لئے پہلی شرح یہ ہے کہ ہمارے سپریڈ 30 سے نیچی ہو بہرحال جو ہم لوگوں نے آپ کو بروکر وغیرہ جو چیز بتائیے جس کی اوپر میں خود کام کرتا ہوں اس کی اوپر سپریڈ 20, 22, 25 چل رہا ہوتے ہیں لیکن سمٹ ٹائم کی اوپر نیوز کے ٹائم کچھ دن کچھ ٹائم کے لئے ٹریڈ جو ہمارے پاس سپریڈ زیادہ ہوتا ہے نیوز کے ٹائم کی اوپر تو تھوڑ دیر کے لئے آپ نے ٹریڈ نہیں لینی بہرحال اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ نیوز کے ٹائم سے آپ نے بچنا ہے بہرحال ہم لوگوں نے سب سے پہلے اوپن چارٹ کرنا ہے اوپن چارٹ کے بعد آپ نے اس کو ایچ وان ٹائم فریم کرنا ہے کیا کرنا ہے ایچ وان ٹائم فریم کرنا ہے میں اسے زوم کرتا ہوں اور اس کے اوپر ایک ایف سا بننا ہوا ہے یہ ہم لوگوں کے انڈیکیٹرز ہیں اور ایک انڈیکیٹر ہے رس آئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کے کی اوپر آپ نکلک کرنا ہے سیٹنگ کو نہیں چھوڑنا نیچے لیول آئی ہوئی ہے لیول کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اسے کے کی اوپر اگر آپ کے کوئی بھی لیول ہیں سیٹ ایج ڈی فالٹ آ گیا تو یہ آپ کے آگئے ہیں آپ نے ڈیلیٹ والے بٹن کی اوپر کلک کرنا ہے اور ایک کو ڈیلیٹ کر دینا ہے دوسری کو آپ نے ففٹی کر دینا ہے یہ آپ نے کام کرنا ہے جو آپ کا کام ہو گیا سب سے پہلے آپ نے جو ٹریڈ لینے ہیں وہ گیارہ سو ڈالر کے کاؤنٹ کی اوپر آپ آئیں گے اور نیو فالٹ کے اوپر آپ کے لیول کریں گے اس کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ٹریڈ کا سائز ہوگا وہ زیرو پونٹ زیرو بان ہوگا یاد رہے میں دوبارہ بول رہا ہوں آپ کو کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ہزار ڈالر یہ گیارہ سو ڈالر کا اکاؤنٹ ہے تو گیارہ سو ڈالر کے اوپر آپ کو ڈیلیٹ کے گیارہ سو ڈالر یہ ہے بڑا پیسہ چھوٹے پیسے کو کھنچتا ہے آپ کا بڑا پیسہ آپ کے چھوٹے پیسے کو لا بھی سکتا ہے اور آپ کا چھوٹا پیسہ آپ کے بڑے پیسے کی طرف جا بھی سکتا ہے تو اگر آپ کے پاس چار ڈالر آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے نقصان کرنا ہے لیکن نقصان کرنے کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہے نقصان ہو سکتا ہے دو پرسن، تین پرسن، چار پرسن، پانچ پرسن لیکن تکے کی ٹریڈنگ سے ہزاروں گو نہ زیادہ بہتر ہے میں ایک اور چیز جو میں ہمیشہ بولتا ہوں اگر آپ کے اندر وہ چیز نہیں مانی بڑا نقصان کریں گے اور دنیا میں سب سے مشکل کام وہی ہے پرافٹ کو ویڈرا کروانا آپ کا یہ بروکر میرے خیال میں دس پندرہ ڈالر کا ویڈرا دے دیتا ہے تو آپ کے دو ٹی پی ہوتے ہیں تین ٹی پی ہوتے ہیں دن میں دو بار ویڈرا لے لیں ایک بار ویڈرا لے لیں تین بار ویڈرا لیں فاریکس کا پیسہ فاریکس کی اوپر لگانا سیکھ لیں اپنے حالات کی اوپر لگانا سیکھ لیں فاریکس سے کمایا گیا پیسہ اپنے شاپنگ پر لگانا سیکھ لیں اپنے گھر کے اخراجات پر لگانا سیکھ جائیں آپ کو مزہ آئے گا آپ کی ٹریڈنگ اچھی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کا فاریکس کا پیسہ آپ ڈبل کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس رسائی انڈکیٹر آ رہا ہے یہ پچاس کی لائن سے بھی مارکٹ اوپر ہے تو اس وجہ سے ہماری جو ٹرےڈ ہوگی وہ ہمارے اندازہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹرےڈ ہے وہ بائی کی لگے گی اس جگر کیوں پر ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہمارے ٹرےڈ سائز ہوگا وہ زیرو پوائنٹ زیرو وان ہوگا ہماری ٹرےڈ کون سے تھی بائی کی ہماری ٹرےڈ کون سے تھی بائی کی میں ٹی پی ہٹا دیتا ہوں پینڈنگ آرڈر نہیں لگانا سختی سے بول رہا ہوں کچھ چیزیں آپ کو سمجھنے کے لئے وقت درکار ہوگا ایک دن وقت آئے گا آپ دوسروں کو سمجھیں گے لیکن آج میری باتوں پر عمل کریں ہماری جو پوائنٹ ہے یہ اٹھارہ سو بیاسی اٹھارہ سو بیاسی اٹھارہ سو پچیس اٹھارہ بیاسی ہمارے پاس ہمارے پاس پوائنٹ ہے جس کی پر ہماری بائی کی ٹرےڈ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارا سٹاپ لاس لگے گا ہم نے موڈیفائی کر دیا بس بھول گئے یہ انٹریلی ٹریڈنگ ہے تھوڑی مشکل ٹریڈنگ ہے بار بار آپ کو مارکٹ کو دیکھنا پڑے گا اب آپ بھول جائیں گھنڈے کے لئے دو گھنڈے کے لئے یا آپ کو چار ڈالر کا پرافٹ آئے گا یا چار ڈالر کا جائے گا اگر آپ کو چار ڈالر کا پرافٹ آئے گا تو آپ کو گیارہ سو ڈالر کے جو اکاؤنٹ تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے میں پھر آپ کو چارٹ بھی میں نے شروع کے اندر بھی اوپن کر دیا تھا میں دوبارہ اوپن کر کے دے دیتا ہوں لیکن وہ میں موبائل کے اوپر کر دوں گا اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کا جو دوسری ٹریڈ اگر آپ کو چار ڈالر کا پرافٹ آ گیا پاکستان نے تقریباً ساڑھے چھے سات سو روپیہ بن گیا آپ نے دوبارہ سے ٹریڈ لگانی ہے میں سختی نہیں کرتا کہ آپ نے دن کے اندر ایک ہی ٹریڈ لگانی ہے دن کے اندر جتنی آپ کی جرت ہے اتنی ٹریڈ لگائے لیکن ایک وقت کی اوپر آپ کی ایک ٹریڈ ہوگی گولڈ کی اوپر ہوگی آر ایس آئی انڈکیٹر کی اوپر ہوگی آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے آپ نے ذہن کے اندر نقصان سوچنا ہے کہ میرا ذہن کے اندر نقصان کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا کام ہوگا آپ کا 0.01 کی جو ٹریڈ ہوگی اس ٹریڈ کی اوپر آپ کا چار ڈالر کا پرافٹ آ گیا تو دوبارہ آپ نے 0.01 لے نی ہے لیکن فار ایکزمپل ہمارے پاس 0.01 کی جو ٹریڈ ہے وہ اس کا ٹریڈ کا نقص ہمارا چار ڈالر کا پریویس لاس ہو جائے گا ہمارا کتنا لاس ہو جائے گا چار ڈالر کا اب ہم نے جو نیکس ٹریڈ لینی ہے وہ 0.02 کی لینی ہے 0.02 کی ٹریڈ کے لیے ہم سب سے پہلے مارکیٹ دیکھیں گے آر ایس آئی انڈکیٹر یہ تھوڑا سا ٹائم دے گی اگر مارکیٹ بہت زیادہ ڈاؤن آتی ہے مارکیٹ بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ آپ نے آپ کا یہ پچاس کی لائن سے نیچے آ پچاس کی لیول سے نیچے آجائے آپ نے سیل لگانی ہے اوپر اور بھائی لگانی ہے سار سٹاپ لانس ہو جائیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کی سمت میں لگانا ہے اب اس کے اندر میرے اپنے اندر بھی ایک خامی رہی شروع کے اندر اور آپ لوگوں کے اندر بھی یہ خامی ہے کنفرم ہے کہ آپ لوگ بولتے ہیں ایک تو مارکیٹ کے اگنسٹ لگائیں میری تین ایسل ہو رہی ہیں میری پانچ ایسل ہو رہی ہیں بھائی آپ کے آٹھ ایسل ہو جائیں اس کے اندر آ چوتھی کرے گی ہو گئی ٹھیک پانچویں کرے گی پانچویں نے بھی لاس کیا چھٹی ٹیپی کرے گی چھٹی نے بھی لاس کیا ساتویں ٹیپی کرے گی ساتویں نے بھی لاس کیا تو آٹھویں ٹیپی کرے گی اور یہ اس طرح کی سٹریٹیجی ہے کہ آپ کا ایک پلان ہے اگر آپ کی ٹرین لاس میں چلی جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا اپشن ہے آپ کے پاس اگر آپ کی ٹرین لاس میں چلی جاتی ہے تو آپ کو ذہن کے اندر ہے کہ میرے لاس ہوگا تو میں نیکسٹ لیٹ کیسے نکالی ہے اگر آپ آٹھ بار سکہ بھی مارکیٹ کا اوپر پھینکتے ہیں یار وہ بھی ایک بار تو win کرتا ہے اور اگر آپ کا ہر بار ایسا ہو کہ آپ کے چھے سٹا پلاس ہوں ساتھوں ٹی پی ہو تو چھے سٹا پلاس کا نقصان بھی کور ہوگا چار ڈالر کا آپ کو نفع بھی آئے گا اور نیکس ٹائم کی اوپر بھی آپ دوبارے زیرو بندی زیرو بندی سے لگائیں گے نیکس ٹائم چھے سٹا پلاس ہوں اور پھر آپ کے ایک ٹی پی ہو ساتھ سٹا پلاس ہوں آٹھوں ٹی پی ہو پھر بھی آپ کے لیے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے سٹریٹیجی کو نہیں چھوڑنا سب سے پہلے آپ نے ڈیرو پن ڈیرو ون کی ٹریڈ لگائی نمبر دو اگر آپ کی سٹا پلاس ہو گئی آپ نے آر ایسا ای انڈیکیٹر دیکھنا ہے اس جگہ کی اوپر آپ نے گولڈ پیانا ہے یہ آپ نے ڈبل کر دینی ہے آپ لوگوں نے اس جگہ کی اوپر بائی کر دینا ہے اٹھارہ سو پچیس ایشاریہ اکاون ریٹ ہے ہم نے اٹھارہ سو انتیس ٹریڈ لگ جائے اس کے بعد آپ نے یہ ٹریڈ دوبارہ لگانی ہے ایشاریہ اکاون یا انچاس ہم لوگوں نے اس طریقے سے آپ نے دوسری ٹریڈ لگانی ہے لیکن دوسری ٹریڈ آپ کی اس شرط میں ہوگی جب آپ کی پہلی ٹریڈ جو ہوگی وہ آپ کی ٹی پی کرے گی یا ایسل کرے گی ٹی پی کرے گی تو زیرو پونٹ زیرو ون کی نئے سرے سے چین کے مطابق شروع میں چلا جانا ہے اگر ایسل کرے گی تو آپ کا چار ڈالر کلاس ہو گیا نیکس آپ ڈبل لگانی ہے وہ پہلی ڈبل ہی جائے گی اگر آپ کے دوسری بھی ایسل کر جائے گی تو آپ کے آٹھ ڈالر کا دوسری ٹریڈ میں لاز اور تیسری ایسی پر کے اندر آپ کا پہلی ٹریڈ کے اندر بارہ کر nós ہوج shadows آہد تیسری بار آپ نے زیرو پونٹ زیرو فور کی رہنا ہے زیرو پونٹ زیرو فور کی اس طرح ٹی پی ہوگا اس طرح سٹابلاز ہوگا اس طرح انڈیکیٹر ہوگا اسی طرح ایسے لگا نمبر چار میں یہ چیزیں آپ کو مزید کمپیوٹر کی اوپر سمجھاؤں گا لیکن موبائل کی اوپر میرا جو سمجھانے کا مقصد تھا وہ صرف اتنا ہی تھا کہ آپ نے ٹریڈ کیسے لینی ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جو ٹریڈ تھی وہ آپ نے ایک RSI انڈیکیٹر کی سیٹنگ کر دینی ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ جائے تو F کی اوپر کلک کرنا ہے اس انڈیکیٹر کے اندر آنا ہے چودہ کے پیریڈ ہونا چاہیے اپلائی ٹو کلوز ہونا چاہیے سٹائل کی کوئی ایشو نہیں ہے لیول کی اوپر اگر آپ کے پاس یہ میں سیٹ ایس ڈیفالٹ کر دیتا ہوں آپ نے ایک لیول کو جو آپ نے ڈیلیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ڈیلیٹ ہو گئے دوسری کی اوپر آپ نے چاہیے کی اوپر ایڈٹ پر کلک کرنا ہے پچاس کے لیول آپ نے رکھ دینا ہے اور اس چاہیے کی اوپر کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کا ہر ٹائم کی اوپر آپ کے باہر لاز ہو آپ کا ہر ٹائم کی اوپر آپ نے چین کرنا ہے بہرحال یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے یہ ہم نے پچاس کا لیول دیکھ رہا ہے ایک سمپل انڈکیٹر ہے اس کی مدد سے مدد سے آپ مارکیٹ کے ٹرینڈ کا آئیڈیا سمجھتے ہیں باقی آپ نے جو اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے وہ موبائل کی اوپر موبائل ایمٹی فور کیسے پلے سٹور میں سے انسٹال کرنا ہے یہ ساری چیزیں بیسک سمجھاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں ابھی چلتے ہیں کمپیوٹر کی طرف جیسا کہ آپ نے دیکھا موبائل کے اندر میں نے ایک ایک چیز آپ کو سمجھا دی ہے میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھاؤں گا نمبر وان آپ لوگ نے سب سے پہلے ہم لوگوں کو سیٹنگ ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا ٹریڈ سائز ٹریڈ نمبر اس کے بعد ہم لوگ بولیں گے لٹ سائز اس کے بعد ہم لوگ بولیں گے پریویس لاس اس کو ہم لوگ بولیں گے پریویس نہیں یہ میں اتنا بننے پی لاس بولتے ہیں پریویس مطلب پرانا لاس اس کے بعد بولتے ہیں ٹوٹل پرافٹ اور اس کے بعد بولتے ہیں ٹوٹل لاس اب دیکھیں نمبر وان سب سے پہلے ہماری پہلی ٹریڈ ہوگی لٹ سائز ہوگی زیرو پونٹ زیرو وان ٹوٹل اگاؤنٹ کے اندر ہمارے پاس بیلنس چاہیے گیارہ سو ڈالر گیارہ سو ڈالر کی اوپر ہمارے پاس جو ہماری ٹریڈ ہوگی اس کے اندر ہم لوگوں کی زیرو پونٹ زیرو وان ہمارا ٹی پی اور ایسر جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ صرف گولڈ کی اوپر کام کرنا میں بار 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 بول رہا ہوں تو آپ کا چار ڈالر کا ٹی پی ہوگا اگر آپ کا چار ڈالر کا ہمارے پاس ٹریڈ جو ہیں وہ ہماری ٹی پی کر گئی ہم نے دوبارہ سے زیرو پونٹ زیرو وان کی ٹریڈ لینی ہے تو آپ نے آر اس ٹی انڈیکیٹر کی اوپر کام کرنا ہے فار ایکزمبل ہماری ٹریڈ لاز کر جاتی ہے تو اس ٹائم کی اوپر ہمارے جو ٹریڈ ہم نے نیکس ٹریڈ جو ہے وہ ڈبل لگانی ہے تو ہمارے پاس پریویس لاز جو ہے وہ ہمارے پاس زیرو ڈالر تھا پہلی ٹریڈ تھی اور ٹوٹل کے اندر جو ہمارے پاس پرافٹ ہے وہ چار ڈالر ہے اگر یہ ہمارے پاس ون ہو جاتی ہیں اور ٹوٹل جو ہمارے پاس لاز ہے یہ مائنس چار ڈالر ہو گیا اگر ہماری ٹریڈ سٹاب لاز کر جاتی ہے آپ میری ویڈیو سنیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آہستہ ایسا ہم نے پہلی ٹریڈ لگا یہ زیرو پوند زیرو وان کی اگر یہ ٹریڈ ٹی پی کرتی ہے ہمیں چار ڈالر کا پرافٹ آئے گا اگر یہ سٹاب لاز کرتی ہے ہمیں چار ڈالر کا لاز ہوگا ہمارا پہلی جو ٹریڈ ہے وہ ہماری یہی پہلی ٹریڈ ہے اس کے اندر نہ ہمارا پریویس لاس ہے نہ ہمارا پریویس پرافٹ ہے ٹوٹل پرافٹ اگر ہمارا ٹی پی کرتی ہے چار ڈالر آئے گا ٹوٹل لاس ہمارا چار ڈالر آئے گا اگر ہماری ٹریڈ سٹاب لاز کرتی ہے تو اگر ہماری ٹریڈ ٹی پی کرتی ہے دوبارہ سے ہم لوگوں نے نمبر وان ٹریڈ لینی ہے لیکن اگر ہماری ٹرےڈ لاز کرتی ہے ہمارا جو نیکسٹ اس کو میں تھوڑا سا کلوز کروں گا میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ دیکھیں ہماری جو نیکسٹ ٹرےڈ ہوگی وہ ہوگی ہماری زیرو پونٹ زیرو ٹو زیرو پونٹ زیرو ٹو لاز ہونے کی سورج میں ہوگی اس کے اندر ہمارا جو ٹوٹل پرافٹ ہوگا وہ ہوگا ہمارا آٹھ ڈالر کا کیونکہ ہمارے 0.01 کی جو ٹریڈ تھی وہ ٹریڈ 0.01 کی ٹی پی بھی اتنا چار ڈالر گیارہ آپ کا فار ایگزیمل اٹھارہ سو اکیس پہ ٹریڈ ہے اٹھارہ سو پچیس ٹی پی ہوگا اٹھارہ سو سترہ سٹاپ لاس ہوگا چار ڈالر ایک آنس کی قیمت کی پر ہمارا ہوگا ہمارا اگر لاس ہوگا تو وہ بھی ہمارے پاس مائنس آٹھ ڈالر ہوگا سمبل سی بات ہے آپ کو سمجھا چکی ہوگی ہمارا پریویس لاس اگر ہمارا ہمارے دوسری ٹریڈ ہے نا اگر ہماری ٹریڈ پہلی ٹی پی ہوگی تو پھر تو دوسری لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ڈبل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر ہم نے 0.01 کی لگانی ہے لیکن اگر ہماری ٹریڈ لاس پہلی کرتی ہے اور کرے گی کنفرم کرے گی اتنا بھی نہیں ہے کہ پوری زندگیہ کی پہلی ٹریڈ کرے گی تو اس جگہ کی اوپر اگر ہمارے پاس جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ ہمارے پاس اگر ہمارا پریویس لاس چار ڈالر تھا تو ہمارا ٹوٹل پراویس کتنا ہو گیا چار ڈالر ہو گیا نہیں سمجھے مجھے بتا ہے آپ کو نئے ہیں بگنر ہیں آ جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے بارہ ڈالر کا ٹوٹل لاس ہو گیا میں دوبارہ بولتا ہوں ہماری پہلی ٹریڈ اگر ہم سٹاپ لاس کرتے ہیں دوسری ٹریڈ 0.02 کی ہوگی ٹی پی ہتنا سٹاپ لاس اتنا اس کا پرافٹ ہوگا آٹھ ڈالر کا اس کا لاس ہوگا آٹھ ڈالر کا یہ سمبل سی بات ہے اگر ہماری یہ ٹریڈ ہماری جو پریویس لاس تھا جو پہلی ٹریڈ کا لاس تھا وہ مائنس چار ڈالر چل رہا تھا گیارہ سو اگر ہماری ٹریڈ ٹی پی کر جاتی ہے تو ہمیں چار ڈالر کا پرافٹ آ جائے گا اگر ہماری ٹریڈ لاس کر جاتی ہے مائنس آٹھ کا لاس ہو جائے گا اور ہماری ٹوٹل لاس مائنس بارہ ڈالر ہو جائے گا لیکن اگر ہماری ٹوٹل ٹریڈ ٹی پی کر جاتی ہے ہمیں چار ڈالر کا پرافٹ آئے گا پریویس لاس کور ہوگا اور نئے سری سے ہم لوگوں نے پہلی ٹریڈ پہ آ جانے 0.01 پہ مزہ آ جانا ہے اس طریقے سے لیکن دوسری ٹریڈ ہے مارکیٹ ہے کوئی آپ کے پاس بس کی بات تو نہیں ہے یہ سٹاپ لاس کی ہو سکتی ہے اگر لاس ہو گیا تو ایک ہزار اٹھاسی ڈالر ہمارے اکاؤنٹ کے اندر آ گیا ٹوٹل کے اندر ہمارے جو لاس تھا وہ بارہ ڈالر ہو گیا نمبر تین پہ آتے ہیں اگر ہمارے پاس دوسری ٹریڈ ٹی پی کر جاتی ہے 0.01 پہ آنا ہے اگر ہمارے دوسری ٹریڈ ایسل کر جاتی ہے تو ہم لوگوں نے 0.04 کی ٹریڈ لگانی ہے 0.04 کی جو ٹریڈ ہے اس کا جو ہمارا ٹوٹل پرافٹ آئے گا وہ آئے گا سولہ ڈالر کا ٹوٹل لاس آئے گا یہ سولہ ڈالر کا یہ میں اینڈ پہ سمجھاتا ہوں مجھے علم ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے پریویس لاس تھا وہ کتنا تھا ٹوٹل لاس پریویس مائنس بارہ ڈالر یہ مائنس بارہ ڈالر پریویس لاس تھا میں سمجھاؤں گا آپ ٹینشن نے ٹوٹل جو پرافٹ آئے گا وہ چار ڈالر آئے گا کیسے آئے گا مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے آ جائے گی ٹینشن نہ آ لیں میرے ساتھ چلیں گے تو آ جائے گے ابھی بات سنیں اگر ہماری تیسری ٹریڈ لگاتے ہیں اس کا سائز ہوگے 0.01 ہمارا ٹوٹل پرافٹ آئے گا سولہ ڈالر اتنا ہی ٹی پی سترہ سو دس پر ٹریڈ لگی ہے سترہ سو چودہ ٹی پی چارک آنس لیے ہیں تو چار زرب چار سولہ ڈالر آئے گا ہمارا پریویس لاس تھا بارہ ڈالر یہ سمجھیں سولہ ڈالر اس ٹریڈ کا پرافٹ آئے گا اور اگر نقصان میں جاتی ہے نقصان میں بھی سولہ ڈالر آئیں گے لیکن اگر ہمارا پریویس لاس کتنا چل رہا تھا مائنس بارہ ڈالر پہلی دو ٹریڈز کے کتنا لاس تھا مائنس بارہ ڈالر اب یہ ہے کہ ہمارا ٹوٹل ٹی پی کہتی ہے سولہ ڈالر آیا پریویس دو ٹریڈز کا لاس کور ہوا کتنا بن گیا چار ڈالر ٹوٹل پرافٹ کتنا ہو گیا چار ڈالر پلس پریویس دو جو ٹریڈز ہیں ان کا سٹا بلاس ختم ہو گیا لیکن فار ایکزمبل مارکیٹ ہے ہو گا پکا ہو گا کنفرم ہو گا نقصان پہلے سمجھا رہا ہوں نا تاکہ آپ کو مزہ آ جائے ہمارا پریویس لاس تھا بارہ ڈالر ٹوٹل کے در اب سولہ ڈالر ہمارے اس کے ہو گیا سولہ اور بارہ کتنا ہو گیا بولیں خیر خود بول نہیں مجھے مجھے نہیں سے نم سمجھ جائے جائے گی لیکن میرے ساتھ رہیں گی اٹھائیس ڈالر اگر ہماری پاس تین ٹریڈز آتی ہیں یں ہم نے تین بار مارکیٹ میں رسی کے اوپر ٹریڈ لگائے تین بار رسی نے میں دھوکھہ دے دیا ہیں انڈیکیٹرس کو برہ بلہ نہیں کہنا ہم لوگ محبت والے ہیں ہم لوگ صرف سیکیمرس کو برہ بلہ بولتے ہم لوگ چیٹرس کو برہ بلہ بولتے ہم لوگ مارکیٹ کو برہ بلہ نہیں بولتے ہم لوگ انہیں نیکسٹ ٹریڈ لگانے یہ 0.08 کی اسی طریقے سے ہمارا جو پرافٹ ہوگا وہ پرافٹ ہوگا ہمارا بتیس ڈالر ہمارا لاس ہوگا وہ یہ ہوگا ہمارا بتیس ڈالر نہیں سمجھا رہی صبر کریں میں سمجھا دیتا ہوں پریویس ہمارا چل رہا تھا مائنس اٹھائیس ڈالر اٹھائیس ڈالر کے بعد ہمارے پاس ڈوٹل پرافٹ آ گیا چار ڈالر آپ کو نہیں سمجھا رہی سمجھاتا ہوں اتنے زیادہ جلدی کی ضرورت نہیں ہے اگر ہماری تیسری ٹی پی کر جاتی ہے دوبارہ 0.01 پہ چلانا ہے ہمارے چار ڈالر کا پرافٹ ہوگا کوئی مسئلے والی بات نہیں کوئی پرچانی والی بات نہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں لیکن اگر خدا خاصتہ تیسری بات بھی سٹرابلاس ہو جاتا ہے ہماری نیکس ٹریڈ ہو گی 0.08 کی پھر اسی طریقے سے چار ایک آنس کے ساتھ ہمارا ٹی پی ہوگا رسائی انڈیکیٹر ہوگا پچاس کا لیول ہوگا مارکیٹ کو ٹرینڈ کی سمت میں لگانی ہے اگر یہ 0.08 کی ٹریڈ ہوگی تو بتیس ڈالر کا میں ٹوٹل کے اندر پرافٹ آئے گا بتیس ڈالر کا ہمارے پاس پرافٹ آئے گا اور بتیس ڈالر کی ہمارے پاس نقصان آئے گا ہمارے چوتھی بار بھی مارکیٹ ہمارے اگر چلی گئی اگر چلی گئی تو استغفار کریں کوئی اتنی بار تو نہیں جانی چاہیے باہرہ جا سکتے ہیں مارکیٹ ہے جائے گی بھی سہی بتیس ڈالر اگر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر سے لاز ہو جائے گا پریویس لاز جو ہمارے چل رہا تھا وہ تین ٹریڈز کا ایک چار ایک بارہ اور ایک چار ایک آٹھ اور ایک سولہ ٹوٹل اٹھائیس چل رہا تھا اگر ہماری یہ ٹریڈ تی پی کر جاتی ہے تو ہمیں ٹوٹل کے اندر بتیس ڈالر پرافٹ آئیں گے تین ٹریڈز کا لاز اٹھائیس ڈالر تھا ٹوٹل کے اندر ہمیں چار ڈالر کا پرافٹ آئے گا اور ہمارا پریویس لاز جو چل رہا تھا مائنس اٹھائیس تھا اگر یہ لاز آ جاتا ہے تو بتیس جمع آٹھائیس ہمارے یہ ٹریڈ بھی سٹاپ لاز کر جاتی ہے چوتھا دن بھی ہمارا گیا تو اٹھائیس جمع بتیس یہ ساٹھ ڈالر کا ہمارے پاس نقصان آ جائے گا اب دیکھیں سٹریٹیجی کو دیکھیں آپ لوگ پلین کو دیکھیں آپ لوگ اپنے مائنڈ کو دیکھیں یہ ٹکے پہ ٹریڈنگ اللہ کا نام ہے لینا چھوڑ دے 0.01 کی ٹریڈ بھی آپ کا ساٹھ ساٹھ ڈالر لاز لے گی چار بار آپ نے ٹریڈ گول کی اوپر دنیا کی رسکی پیر کی اوپر آپ نے ٹریڈ لی چار بار مارکیٹ نے آپ کو دوکھا دیا چار بار رسائی نے آپ کو دوکھا دیا چار بار کسی کے نہیں ہوتے یہ بروکرز کی اوپر آپ کو کالیں کرنے والے محبت کی بات کرنے والے یہ آپ سے وفادار نہیں ہیں اگر آج آپ کا بیلنس کم ہوا آپ نے ڈیپازٹ نہیں کیا یہ آپ کی کال بھی نہیں اٹھائیں گے ان کی باتوں میں اللہ کے نام پہ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ سکتا ہوں اور کون سی منت ہے جو میں آپ کو آپ کے پیسے کیلئے کر سکتا ہوں آپ ان کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں یہ انگریزوں کے وفادار ہیں آپ کے وفادار نہیں ہیں یہ اپنی سیلری کے وفادار ہیں ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا لاکھ ڈالر کا کاؤنٹ ہو جڑ جائے ان کو اپنی سیلری کی اوپر ان کا ان کو وفاداری ہے آپ اس بروکر میں کام نہ کریں جو بینک سے ڈیپازٹ کرتے ہیں دس روپے ڈیپازٹ پر ٹیکس دس روپے ویٹرا پر ٹیکس ہزار ڈالر آپ نے کیا بیس ہزار ڈالر آپ کا ٹیکس لگ گیا کوئی جیسے بینک سے ایٹی ایم کارڈ سے کرتے ہیں آپ لوکل بینک سے یوز کریں وہ بروکر یوز کریں جو آپ کی ملک میں لیگل ہو پاکستان سے اگر کام کرتے تو پاکستان کی لیگل بروکرز پر کام کریں اگر آپ انڈیا میں کام کرتے ہیں انڈیا کی لیگل بروکرز پر کام کریں امریکہ میں امریکہ والے کام کرنے والے پاکستان کی لیگل بروکرز پر کام نہ کریں امریکہ کی لیگل بروکرز پر کام کریں آپ کے ملک کی وفاداری میں کام کریں بہرحال یہ چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس فلاں بروکر اچھا ہے فلاں بروکر اچھا ہے یہ سوشل میڈیا کی اوپر فیک اکاؤنٹ سے لوگوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے آپ نے اس بروکر میں کام کرنا ہے جس بروکر میں آپ کو نفع زیادہ ہے میرے سننے والوں میں سے اگر کوئی بندہ بروکر سے وفائیں نبا رہا ہے تو وفاؤں میں نقصان ہوتا ہے آپ کو پھر بول رہا ہوں مجھے اکثر لوگ بار بار بولتے ہیں یار ہم سے یہ گلتی ہو گئی ہائے ہم نے اس نیمیہ سوستی کر لیا ہم نے یہ بروکر یوز کر لیا ہم نے جو میں نے آپ کو بروکر بتایا اگر آپ کے ملک کے اندر لیگل ہے تو آپ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں وہ اچھا بروکر ہے میرے حساب سے میری ٹریڈنگ کے لیے آج کے دن تک کل تک تو ہو سکتا ہے وہ کسی کے نہ ہو گروپ میں کام کریں ویڈاوٹ گروپ کام نہ کریں اور ڈیپازٹ ویڈا پہ ٹیکسز نہ لیں سویپ والے اکاؤنٹ یوز نہ کریں نال مسلم کو بھی بولتا ہوں اس بروکر کے اندر آپ کا اکاؤنٹ سویپ فری ہے باقی اس بروکر پہ کام کریں یہ ضروری نہیں کسی پہ کام کریں جس کے اندر لیوریج زیادہ ہونے چاہیے جس کے اندر نیوز کے ٹائم لیوریج کام نہ کریں بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کو بول دیا کچھ حرصہ آپ اس کے اوپر کام کریں اگر آپ کو دن نہیں مانتا تو جس پہ مرضی کام کریں لیکن باقی اگر کیوپی چیز آپ نے چینج کی لارڈ سائز چینج کی ٹی پی چینج کیا سٹراب لاس چینج کیا آپ کے اپنے ذمہ داری میری نہیں ہوگی بہرحال میں اس سے زیادہ لیکچر نہیں دوتا نیکسٹ ہماری ٹریڈ ہوگی زیرو پوائنٹ وان سکس کے اگر ہماری چارٹ ایسل ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر سولہ ضرب چار چونسٹ ڈالر چونسٹ ڈالر کا آپ کا پرافیٹ آئے گا اگر خدا نہ خواستہ یہ جو ٹریڈ ہے یہ آپ کی سٹاپ لاس کر جاتی ہے تو اس کا لاس کتنا ہوگا لازمیشی بات ہے وان ریش وان کے حساب سے ہم چل رہے ہیں مائنس چونسٹ ڈالر ہوگا پریویس لاس ہمارے کتنا چل رہا تھا مائنس ساتھ ڈالر چل رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہماری پاس ٹریڈ ٹی پی کر جاتی ہے چونسٹ ڈالر کا پرافیٹ ہوگا مائنس ساٹھا آپ کا لاس چل رہا تھا تو ٹریڈ کے اندر چار ڈالر آپ کا ٹوٹل میں پرافیٹ ہو جائے گا لیکن آج آپ کا دن برا ہے اگر آپ کی ٹریڈ ٹی پی کر جاتی ہے دوبارہ زیرو پوائنٹ سولہ کی ٹریڈ نہیں لگانی میں پھر اپنے درد کے ساتھ بولوں گا کہ بہت سے لوگ ایسا وہ کہتے ہیں یا اس کے آٹھ سٹاپ لاس نہیں ہوتے میں شروعی زیرو پوائنٹ سولہ سے کرتا ہوں چار پر رسک لیتا ہوں میری ذمہ داری نہیں ہے ویسے بھی ذمہ داری میں یہ لحاظ ہو سکتا ہے پلان ہے لیکن کم کمانا ہے فار ایکس میں کمانا نہیں ہے فار ایکس میں گوانے گوانے سے بچنا ہے کم پرافیٹ کمالے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو بول رہا ہوں آپ زندگی کا زندگی میں ایک سال کا آپ ہلاک ڈالر پہ ایک ڈالر کمالے کامیاب ہیں اور اگر آپ ایک ڈالر بھی آپ لاکھ ڈالر سے ایک زے میں پانچ لاکھ ڈالر کما کر چھ مینے کے بعد بھاگ جاتے ہیں اپنا لاکھ وجار کر بھی تو آپ ناکام ہیں بہرkال اگر آپ کے پانچویں ٹریڈ ہے پانچ بار اگر آپ ٹریڈ لگاتے ہیں تو آپ کا ایک ٹی پی تو ہونا چاہیے نا ایک ٹی پی تو ہونا چاہیے پہلا نہیں دوسرا نہیں تیسرا نہیں چوتھا نہیں پانچ میں نہیں اب آپ ای آر ایس آئی انڈکیٹرز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں بھارا ہو سکتا ہے آپ کی سٹا بلاس بھی ہو سکتے ہیں یہ مارکیٹ کا حصہ ہے اگر یہ سٹا بلاس ہو گیا تو چونسٹھ ڈالر اس کا لس اور ساٹھ ڈالر پہلے والے کلاس ٹوٹل میں آپ کا لس ہو جائے گا مائنس ایک سو چوبیس ڈالر اگر آپ کی ٹریڈز ٹی پی کر جاتی ہیں نیسے رسیانے اس کے بعد آپ کی چھٹی ٹریڈ ہوگی چھٹی ٹریڈ کی اوپر آپ کی جو ٹریڈ سائز ہوگا وہ لازمی سی وادہ ڈبل ہوگا زیرو منہ ٹریڈ ہوگا اور اس کے اندر آپ کا جو پرافٹ ہوگا وہ ایک سو اٹھائیس ڈالر کا پرافٹ ہوگا گز شکی ٹریڈ کر سائلز ٹریڈ ٹریڈ ہوں اور پرافٹ ہوتا ہے تو آپ کے ایک سو اٹھائیس ڈالر اس ٹریڈ میں پرافٹ ہوتا ہے اور ایسے بروکر پہ کام کرنا جو پازٹیف سلیپج برکر پہ کام نہیں کرنا اب آپ کو نہیں سمجھ پازٹیف سلیپج کیا ہے تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لئے کسی کو فعلو کریں اگر بروکر پازٹیف سلیپی نہیں دی تو پھر کام نہ کریں اچھا ایک سو چوبیس ڈالر آپ کا پریویس لاس تھا تو اس کے اندر آپ کا چار ڈالر پہ پرافٹ ہو جائے گا لیکن فار اگزیمپل فار اگزیمپل آج کوئی دن آپ کے ستاروں میں نہیں ہے آپ کی چھتی ٹرینڈ سٹاپ لاس کر جاتی ہے تو ایک سو چوبیس جمع ایک سو اٹھائیس اس کو آپ لوگ کر لیں مائنس دو سو باون چوبیس جو مائنس دو سو باون ڈالر کا آپ کا لاس ہو جائے گا آپ کی چھے ٹرینڈ سٹاپ لاس۔ چھے بار سک اپ پھنگیں گے ایک بار تو حق میں آئے گا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ابھی تک بھی آپ مارکیٹ کے اندر رہیں ہم نے مارکیٹ کے اندر اینڈ تک رہنا ہے ہم نے مارکیٹ کے اندر اپنی اختیارات تک رہنا ہے یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک ٹرینڈ لاس ہوگی نیکس ٹرینڈ کیا کریں آپ لوگ اپنے سوچوں پہ اپنے آپ پہ آپ کی سوچ ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک چیز بتاؤں کہ آپ پہلے لاس لے کر سوچ رہے ہیں پرافٹ بھی آپ سوچ رہے ہیں لاس بھی آپ سوچ رہے ہیں پلان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اجڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کا یہ اجڑنا ایک نئے بندے کے لیے بے ڈھنگی ٹریڈنگ سے بہت بہتر ہے اب اس کے اندر نا آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے کرم فرما ملیں گے یا یہ اس طریقے سے ٹریڈ ہے بھائی ان کو بولیں اپنا انیویسٹر پاسورٹ تو دو نا ٹوٹل میں آج تک کتنا پرافٹ کما ہے وہ بولیں گے نہیں بھائی ہمارے دس ڈالر کی اوقات ہیں وہ بھی زنگی میں ایک بار ڈالے تھے اجڑ گئے یہ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا اس کو ڈیمو پہ کام کرنا ہے میں آپ کو پہلے تو یہ بات بولوں گا ڈیمو پہ کام کرنا ہے اگر آپ کے نیکس ٹریڈ ہوتی ہے سٹا بلاس ہوتی ہے تو آپ کا دو سو چھپا ہے آپ ٹی پی ہوتی ساتویں ٹریل تو آپ کا ٹی پی ہوگا اب آپ کیسے لوگ ہیں یہ آپ دیکھیں آپ تینیو فار ایکس общем One کیسے ہیں آپ چاہتے ہیں پہلی بھی لاس ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں دوئی ہو جائے کوئی نہیں تطرد ہی رہا آج ہو جائے کوئی نہیں چوتھ ہی بھی لاس ہو جائے کوئی نہیں پانچویں بار بھی انڈیکیٹر نے دھوکھا دے دیا مارکیٹ نے دھوکھا دیا کوئی مسئلہ نہیں خسوانی بار Dual رات بھی دھوکھا دیا کوئی مسئلہ نہیں ساتویں بار ون ہو جائے پھر چھے بار لاز ہو پھر ساتویں بار ون ہو پوری زندگی کماتے رہیں گے کم کماتے رہیں گے لیکن الحمدللہ کماتے رہیں گے یہ آپ کا پلان ہے یہ آپ کی سٹریٹیجی ہے لیکن دنیا کے اندر سب سے مشکل کام کسی بھی پلان یہ سٹریٹیجی کی اوپر لانگ ٹرم چلنا ہے مشکل سے چلنا ہے برحال ہمارے پاس یہ سٹریٹیجی تھی اس کے بعد کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ساتویں ٹریڈ بھی آپ کی لاز کر جائے تو پھر آپ کی دو سو چھپن ڈالر کا لاز ہو جائے گا اور اگر آپ کا ٹی پی ہو جائے پہلے جو ٹوٹل میں ٹرمیں پہلے جو ٹریڈز تھیں وہ ٹریڈز تھیں تی پی ہوتے پہ ٹی پٹول میں چار ڈالر پلس آپ کی پہلے چھ آر searches چھ ٹریڈز ہی تھیں ان کا جو ٹرموں میں دل Military آج جو نے جائے گا برحال اگر آپ کا یہ بھی آج ہو جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کا دو سو Yesterday مائنس دو سو چھپن یہ آپ کا ٹوٹل کے اندر پانچ سو آٹھ ڈالر کا لاز ہو جائے گا پانچ سو آٹھ ڈالر کا دو سو باون جمع دو سو پچھن دو سو چھپن اب آپ کے آٹھویں ٹریڈ ہوگی اب آپ نے کلمہ درود پڑھنا ہے اب اتنا ظلم تو نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کو مارکیٹ کے اتنا بھی اندازہ نہ ہو کہ آپ مارکیٹ کہا جائے کہ بہرحال آر ایسا انڈکیٹر کے اوپر آپ نے پھر کام کرنا ہے پھر آپ نے سٹریڈی چینج نہیں کرنی پھر آپ نے تکن پریڈ نہیں کرنی مجھے یاد ہے میں ہم لوگ میں کوئی چھٹی ساتھویں کلاس میں پڑھتا تھا دو ہماری ایک استاد تھے ان کا نام تھا غلام سرور ایک دن میں نے کیا کیا کہ اس ٹائم نا ایک نمبر لگتے تھے پیپرز کے اندر وہ کریکٹ یا رونگ وہ انٹینس میری کو قسمت ایسی دس میں سے میں نے کسی کو ٹھیک کیا کسی کو غالط لکھا کریکٹ پہ کلک کیا کسی کو رونگ پہ کلک کیا میرے دس میں سے نو غالط ہو گئے وہ مجھے بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد بولتے ہیں بیٹے ایک بات بتاؤں میں نے کہا جی کہتے ہیں جب بھی کوئی بھی بندہ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا لکھتا ہے نا آپ کا پیپر لکھتا ہے وہ چار چھے کا تناسب لکھتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کا چار آپ کے دس کے دس کریکٹ ہو جائیں دس کے دس سٹاپ لانس ہو جائیں رونگ ہو جائیں تو اس وجہ سے آپ نے جب بھی آپ کو نہیں پتا کسی چیز کا تو یہ سب کو آپ نے کریکٹ لکھ دینا ہے یا سب کو آپ نے رونگ لکھ دینا ہے آپ آدھے نمبر انشاءاللہ آپ کے آ جائیں گے کبھی چار آ جائیں گے کبھی چھے آ جائیں گے لیکن یہ دس میں سے ایک والا خاطر نہیں آئے گا بہرحال اب آپ کے آٹھ ٹریڈ تھی آٹھ ٹریڈ کے اندر آٹھ ٹریڈ کے حساب سے آپ کا جو ٹوٹل کے اندر پروفٹ آئے گا وہ آپ کا آئے گا پانچ سو بارہ ڈالر اب پانچ سو بارہ ڈالر کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے ٹریڈ دی آٹھ بار آپ کا چانس دی ہے مارکیٹ کے اختتام تک گئے آٹھ بار آپ سے کبھی پھینکیں کہاں سٹاپ لاز ہوتا ہے آر ایسا انڈکیٹر کے مدل سے مارکیٹ کی سمس میں ہو سکتا ہے یہ چیز میں نہیں پوری زندگی کے لیے نہیں ہو سکتا بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں نیوز کے ٹائم کے اوپر کام نہیں کرنا تو اس کے اندر اگر آپ کا ٹی پی ہو جاتا ہے تو آپ کا پریویس جو لاز تھا وہ تھا مائنس پانچ سو آٹ ڈالر اور اس کے بعد آپ کا جو ٹوٹل میں پرافٹ ہوگا وہ چار ڈالر ہوگا اور اگر آپ کے آٹھویں ٹریڈ بھی سٹاپ لاز کرتی ہے پھر اب کیا حل کریں ہم تو مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کو ہم نے اتنا پکڑ کر آپ کو دے دیا جکڑ کر آپ کو دے دیا اگر اس سے زیادہ بھی اگر آپ کا لاز ہوتا ہے تو آٹھویں ٹریڈ کے بھی سٹاپ لاز ہوتا ہے تو پھر تو نقصان بنتا ہے اس سے زیادہ ہاں زائدہ ہم لوگ سٹریٹیجی پہ کام نہیں کر سکتے ہماری پلیننگ پہ اس سے زیادہ ہماری پلیننگ جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس اور نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے اندر تک مارکیٹ کو دیکھا اور اگر آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو ہو سکتا ہے لاز تو مارکیٹ کا حصہ ہے آپ آپ ڈیمو پہ کام کرنے کے بعد اس کو چیک کر لیں لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا پوری کا پورا لاز ہو جائے گا اور اکاؤنٹ کے اندر سے پرافٹ کو ویڈرا کروانا ہے بروکر اچھا یوز کرنا ہے میں پھر بول رہا ہوں آپ کو پرافٹ سے غرض ہونی چاہیے آپ کو بروکر سے غرض نہیں ہونی چاہیے بروکر اس کے بہت زیادہ بہت زیادہ بروکر کا آپ کی ٹریڈنگ کی اوپر اثر ہوتا ہے اگر آپ کا بروکر ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہی نہ ہو جیسے ہم لوگوں نے ہمارے پاس ایک آئل کی سٹریٹیجی تھی ہم نے دی تھی تو بروکر بھی ہم لوگ ہم لوگ اس وجہ سے بتاتے ہیں ہم لوگ کوئی بروکر کی آپ لوگوں کے سامنے وہ پروموشن نہیں کر رہے ہوتے ہم اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نیچے بروکر کونس ہے بروکر کونس ہے اب پوری زندگی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے تو پوری زندگی کے لیے یہ باتیں کرنی ہے کہ یار بروکر کونس ہے ہو ستا ہے آپ دو سال کے بعد ویڈیوز دیکھیں لیکن اتنا ہم جواب نہیں دے سکتے تو اس وجہ سے ہم اس کو ویڈیو کا حصہ بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کا اس اگر کی اوپر بھی ٹی پی ہو جائے تو آپ کو ٹوٹل کرنا چار ڈالر کا پرافٹ ہوگا اور اگر آپ کے آٹھ ریڈز بھی سٹا بلاس پڑکٹ کا جاتی ہیں پھر کوئی حال نہیں ہے پھر آپ کا کیا حال ہے بہرحال اتنا نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہے لیکن اگر ہوگا تو میرا اندازہ یہ ہے میرا تکہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ ہوگا بھی صحیح تو کہیں دو سالوں یا تین سالوں میں ایک بار ہوگا اور اگر آپ کا ہزار ڈالر گیارہ سو ڈالر سے آپ کو دو ہزار ڈالر پندرہ سو ڈالر بارہ سو ڈالر اگر آپ کو پرافٹ نکل بھی آئے تو اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے اجڑ بھی گیا تو خیر ہے بہرحال یہ ایک سٹریٹیجی تھی پلان تھا ایک پورا آپ کا مائنڈ بنائے گیا تھا انٹریو ٹریڈرز کیلئے بگنرز کیلئے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں ویڈاوٹ پلان کے کام کرنے سے لاہ کوئی نہ زیادہ بہتر ہے آپ کا جو آپ کا ایڈوائزر ہے آپ کا ٹیچر اس کے ساتھ مشورہ کریں ڈیمو پہ کام کریں رسک ہے پرافٹ بھی ہے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے کوئی سوال بنتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اپنے خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا کوئی جیس سمجھ نہیں آئی آپ لازمی بتائی گا کمنٹس میرا ہے اور دوسرے لوگوں تک اگر آپ شیئر کر دیں گے لانگ ٹرم چلنا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے اگر دوسرے لوگوں تک شیئر کر لیں گے یقین کریں آپ کے آنے والی نسلیں بھی آپ کی علم سے مستفید ہوتی جائیں گی میں نے بڑوں سے سنا ہے پھیلانے سے بڑھتا ہے اور میں نے تو آزمایا ہوا ہے چاہے وہ علم ہو چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ عزت ہو چاہے وہ جو کو کچھ مرضی ہو وہ پھیلانے سے بڑھتا ہے ظلم بھی پھیلانے سے بڑھتا ہے یہ جو جیلس ہے نا جیلس ہے جیلس پن کوئی اور پرافٹ میں نہ آ جائے یہ بھی پھیلانے سے بڑھتا ہے بہرحال میں آج تک اتنا ہی دعاوں میں اس چھوٹے سے شخص کو لازمی یاد رکھا کریں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ